دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے غزالی زمان غزالی زمان کا کلام ہے ابھی دو چار دن پہلے ہی میرے غزالی زمان کے بڑے شہزازیں ملاقع تھیں ایپورٹ ٹلک ساتھ تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو وہ کلام ہے کہ کسی لگتا ہے کسی سرکار کا جلوہ سامنے تھا اور وہ سرکار کا جلوہ سامنے تھا وہ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے حسنِ بدر و نجا دیکھتے رہ گئے چہرائے و نوحا دیکھتے رہ گئے چہرائے و نوحا دیکھتے رہ گئے حسنِ اترا تو دیکھا تھا جبریل نے حسنِ اقرار تو دیکھا تھا جبریل نے غارِ حرام کون سے پہاڑ پہ غارِ حرام مکہ میں نا جہاں پہلی و ہی آئی تھی نا پہلی پانچ و ہی آئی تھی جہاں پہ یہ غارِ حرام کون سے پہاڑ پہ کون سے جبل پہ اتنا بھی پتا جبلِ نور سنا جبلِ نور اب یاد ہے جبلِ نور ہر کوئی یہ کہتا ہے جبلِ نور پانچ آتے ہیں پانچ آئیتیں ہی جبل بھی نور ہو گیا اور جہاں پھرا قرآن آیا ہے نا وہ نور کہنے میں پتا نہیں کیا کوئی شٹڑ ہوتی ہے نہیں سمجھے بھی پانچ آئیتیں آ گئی تو جبل نور ہو گیا جس قلبِ اتھر پر قرآن پورا نازل ہوا تو انہیں نور کے نے میں کیوں شک کر رہے ہو جبلِ آئیتیں آکرہ کہا اقرہ حضورﷺ مانا بقارین جبلِ نے حضورﷺ کو پکڑ کر یوں مہینچا جو سن دبایا چھوڑا کہا اقرہ کہا مانا بقارین پھر پکڑ کر مہینچا اقرہ مانا بقارین جبلِ کے چھے سو پر ہیں چھے سو پر میں سے ایک پر کا حلق کا حصہ کہ دنیا کو عمر نہیں ایسے دنیا اڑھڑ جائے یہ طاقت حجبیل کی یہ حجبیل کی تاتھ سنوال النجم میں کون سی وائد جبیل کی طاقت کا اندازہ کیا سبحان ہو اور وہ جبیل حضورﷺ کو دنیا چھے حضورﷺ کو کچھ نہیں جب دیکھا نا کہ حضور جو میں کہہ رہا ہوں لی ورڈ ہے تو عرض کی مولا میں کیا کروں اللہ نے فرمایا یوں کہ اقرہ بسم ربک اللہ خلق رب کا نام سنانا تو عالم استغراق سے باہر آگئے یہ تو انہی کا بجا ہوا ہے وہ کیا حسن تھا حسن اقرات دیکھا تھا جبیل نے ہم تو غارے حرا دیکھتے رہے گئے ہم تو غارے حرا دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے چاند دو ٹکڑے ہو کے تصدق ہوا چاند دو ٹکڑے ہو کے تصدق ہوا بشمنِ مصطفیٰ دیکھتے رہے بشمنِ مصطفیٰ دیکھتے رہے یہ جو اس کام پرش کیا اہلِ مکہ مازاللہ کہتے تھے یہ جادو کیا جو حضور کے موجزات کو یہ جادو سے تشبیح دیکھتے تھے تو ایک دفعہ حبیب یون ہی آئے ابو جہل وقت سب مل کے گئے وہ کہا کہ یہ ہمارے بطیجے ہیں اور یہ ہمارے کی محمد ہیں اور انہوں نے جو نا وہ نموت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ جادو کرتے ہیں تو اس نے کہا اگر ایسا ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ آسمان کے چاند کو ٹکڑے کر کے دکھائے کیونکہ جادو کا جادو آسمان پر نہیں چھلتا نظر بندی ہوتی ہے اور کیا ہوتا جادو کیا ہوتا نظر بندی ہے وہ بیسی چیز ہوتی نہیں نظر بندی ہوتی ہے لگتا ایسا تو انہوں کا اگر یہ کر دیں گے نا تو بات کرتے ہیں سب گئے وہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو ٹکڑے کر کے دکھائے ہیں آقا فرماتے کر دوں تو کر دوں تو کر دوں گے تو مسلمان ہو جائیں گے تب وہ جن نے کہا نہ کہ نہ کہ کر دیں گے یعنی ہے بتا تھا لیکن من وہ نہ کہ کر دیں گے جب حضور نے امری اٹھائی چاند بھی دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا میں صدقے میواری میں قربان لبائے کیا رسول اللہ چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے عرش پر پہنچ آنکھا تو روحیں صدرت الملتہ دیکھتے رہ گئے صدرت الملتہ دیکھتے رہ گئے ابھی تو یہی تھے صدرت الملتہ دیکھتے رہ گئے صدرت الملتہ دیکھتے رہ گئے عشقی گرگی کو جس نے سوچا زمان سے ایک دھبو کا پوٹا خیرد کے جنگل میں پھول چمکا دہر دہر پیڑ جل رہے تھے جیلوں میں جو مرغیں عقل اڑے تھے عجب برے ہالوں گرتے پڑھتے وہ صدرہ ہی پر رہے تھے تھک کر چڑھا تھا دم تیورا گئے تھے قوی تھے مرغان وحم کے پر اڑے توڑنے کا اور نمبر اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کے خون اندیشہ ٹھوکتے تھے عرش پر پہنچے آسا وہ رو گئے امی صدرت الملتہا دیکھتے رہے رہے پوچھتے کیا وہ عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں گئے ارے کعف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں پس دیکھتے رہے دیکھتے رہے آپ جب جب غسل فرماتے زہر امامہ شریف اتارتے آپ عضو فرماتے مساء فرماتے تب اتارتے سر اقدس میں تیل مبارک کو یادت دیتے حاضر ہونے کی تب بھی اتارتے تو حضور کی ظلفیں جب حضور کے چہرے پر آ جاتے ہیں تو حضور کی ظلفوں کو تو واللائل کہا گیا اور حضور کے مبارک چہرے کو ود دوحا کہا گیا کہ صبح و شام جمع ہیں ایک جگہ پر یہ اجتماع زدین جو ہے نہیں جگہ جمع ہے صبح بھی ہے شام بھی ہے دیکھو تو پھر کہتے ہیں غزاری زمان کہ روئے روشن پہ ذل پہ سیاں دیکھ کر روئے روشن پہ ذل پہ سیاں دیکھ کر ہم ہم کا اور سجاہ دیکھتے رہ گئے ہم دعا اور سجاہ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے آہ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے